ملتان پیس نے شاہینوں کے فتح کی جانے بڑھتے قدم ڈگمگانے لگے تین سپسپن رنس حدف کے تاقب میں قومی بحثیت کی ساتھ میں وکٹ گئے گئے سوشکر چورانے رنس پر آؤٹ امام الحق ساتھ عبداللہ شفیق عباہد نباز کے پیتالیس پیتالیس رنس سرد موسم میں سیاسی پارہ ہائی ہونے لگا وزیراعظم شہواز شریف چیئرمن پی ٹی آئی کے الزامات کا جواب دینے کے لیے میدان میں آگئے آج شام چار بجے اہم پریس پانسنس کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم پی ٹی آئی چیئرمن کی جانب سے سینویاں توڑنے کے اعلان پر حکومتی حکمت عملی واضح کریں گے برطانوی اخبار دیلی میل کی معافی اور تحریک انصاف سے مذاکرات پر حکومتی پالیسی قام الیکشن سے متعلق یہ آگاہ کریں گے امران خان کی اسنویاں توڑنے کی دھمکی مون لیگ کے پنجاب میں عوامی اجتماعہ جاری چودہ دسمبر کو لہور میں بھرکور پاور شوہو کا ذرائع کے مطابق خواتین کارکنوں کو بھی کنونشن میں لانے کی ہی دار ایلیکشن کمیشن کا چیرمن تحریک انصاف امران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس پیمرہ سے ٹرانسکرپ بھی مانگ لیا ذرائع کے مطابق ایلیکشن کمیشن آرٹیکل دو سو چار کے تحت سابق وزیراعظم کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے امران خان نے گزشتہ روز چیف ایلیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا موجودہ حکومت دیفارٹ کے قریب ہے وفاقی حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں ہمارے واجبات ادا کریں وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کا مطالبہ وزیراعلا گلگت بلدستان خالد خوشی کا پورے گلگت بلدستان میں ہرطال کا اعلان وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے کہا پنجاب کو بھی فن فلچ کے حوالے سے ایک پیسہ نہیں دیا گیا افغان حکومت یقینی بنائے کہ چمن جیسے واقعات آئندہ نہ ہوں وزیراعلا فائرنگ سے پاسیسانی شہریوں کا شہید اور زخمی ہونا افسوسنا قرار دے دیا تجوان دفتر خارجہ کا بھی ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کاروائی کا مطالبہ بولی اس طرح کی افسوسناق واقعات دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں ایسے واقعات کی تقرات سے گریز کیا جاتا سندھائی کوٹ نے پروین رحمان قتل گیس میں بری ہونے والوں کی نظر بندی ختم کر دی عدالت نے محکمہ داخلہ کی جانت سے جاری نوٹفیکیشن کا لدم قرار دے دیا محکمہ داخلہ نے یکم دسمبر کو پانچوں افراد کو تین ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا حکم دیا تھا موسیقی